علم و حکمت کی مہکی فیضہ الکرم علم و حکمت کی مہکی فیضہ الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی سکولز شیر شاہ روڈ داتا نگر بادامی باغ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپر پیٹن کے بعد اب میں آپ کو ایک اہم سوال بتاتا ہوں وہ ہے آپ کے سلیبس میں دس احادیث مبارکہ ہیں دس احادیث مبارکہ کا ترجمہ کر آپ یاد کر لیں دو نمبر ترجمہ کے اور ایک نمبر سے مختصر تحریقہ ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں دس کی دس احادیث ہیں پہلی احادیث مبارکہ ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اور بہترین دعا استغفار ہے دوسری حدیث مبارکہ ہے ترجمہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تیسری حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا چوتری حدیث مبارکہ ہے من صلی اللہ علیہ مرہ تن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ ترجمہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجا اللہ نے اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجا اللہ نے اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا پانچوی حدیث ہے لا یومنو آہدکم حتی یکونا ہواہو تابعا لما جئتو بہی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں چھٹی حدیث ہے من احبہ للہ وعبغہ للہ وعاطہ للہ وَمَنَعَلِ اللَّهِ فَقَدِسْتَقْبَلَ الْاِمَانِ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے منع کیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا پھر سمجھیں جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے رکھا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا آگے حدیث ہے حدیث نمبر سات لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وَمَلَّمْ يُوْكِّرْ قَبِیرَنَا ترجمہ تم میں سے وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا آٹھویں حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں دونوں جہنمی ہیں اس میں یاد رکھنا ہے الراشی کا معنی ہے رشوت دینے والا اور عالمورتشی کا معنی ہے رشوت لینے والا اس میں آگے بڑھنا ہو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں دونوں جہنمی ہیں آگے حدیث نمبر نو ہے من نصر قومہ علا غیر الحق من نصر قومہ علا غیر الحق فہو با قلب عیر اللہ ذی ردا فہو با ینزو بزم بھی جس شخص نے ترجمہ جس شخص نے کسی نجائز معاملہ میں اپنی قوم کی مدد کی جس شخص نے کسی نجائز معاملہ میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ قومے میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے جس شخص نے جس شخص نے کسی نجائز معاملہ میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کومے میں گر رہا ہو جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کوئی اوٹ کوئی اوٹ کومے میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکر کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے آخری حدیث ہے اِنَّا اَكْمَلَ الْمُومِنِينَ ایماناً احسانہم خلقاً یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے اِنَّا اَكْمَلَ الْمُومِنِينَ ایماناً احسانہم خلقاً یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے تو یہ دس حدیث مبارکہ میں نے آپ کو ابھی بیان کر دی ہے پورے سلے بس یہی دس حدیث مبارکہ ہیں اور ان کی مختصر تشریح ہے جو آگے کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ لینا میں بھی بیان کر دوں گا اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ دس حدیث سے یہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کے تین نمبر ہر قیمت پر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان سارے دنیا کے زندگی کے امتحانوں میں اللہ تعالیٰ گامیہ فرمائے